اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ الکلائن پروپٹی رکھتا ہے اور ہماری باڈی میں جتنی ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے جب الکلی ایسڈ سے ملتی ہے اس کو نیوٹرل ملتی ہے جب ہم ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں گے بینہ دوائی کے بینہ میڈیسن کے ہم اپنی جلن کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایک لکمے کو بتیس بار چبانا اور اس کو ایک اور انداز سے سمجھو میرے بھائیو جلدی کا کام تیزی کا کام شیطان کا ہے اور صبر کا کام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فمایا ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے شیطان تیزی چاہتا ہے جب ہم کھانے کو جلدی جلدی نگلتے ہیں تو جو دانتوں کا کام تھا میرے بھائیو وہ ہونی پاتا دانتوں نے کاٹنا تھا پھاڑنا تھا چیرنا تھا پیسنا تھا اس کے اندر جب اس کو بتیس بار چبانا تھا اس سلائیوہ نے آپ کے ایسڈ کے ساتھ مل کے باڈی کو نیوٹرل کرنا تھا اس سے جلد ختم ہونی تھی تو میرے بھائیو اور میری بہنوں کھانے کو بتیس بار چباؤ اور اس کے ساتھ کلونجی اور میتھی دانا کلونجی کی پروپٹی بھی الکلائن ہے میتھی دانے کی پروپٹی بھی الکلائن ہے اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے تو کلونجی اور میتھی دانا ایک بھائیو کونٹی ملو اس کا ایک بڑا چمچ رات دو مٹی کے برتن میں ایک گلاس پانی میں چمچ ڈال دو اس میں لیمن ملا کے تھوڑا سا گھڑ ملا کے گھڑ کی پروپٹی بھی الکلائن ہے اس کو اچھی طرح بوائل کرو پھر اس کو تھنڈا کرو صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو چھان کے یہ پانی پیو صبح کو وال کے مٹی کے بٹن میں رکھے اس کو رکھو شام کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو بہترین علاج ہے